گرمیوں کی تپتی دوپیر میں تھنڈا ملائی والا گاڑا گاڑا شربت پی کے یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آجے گا جب ہماری مائیں ہمیں دودھ میں ملائی مکس کر کے تھنڈا تھار شربت بنا کر دیتی تھی تو بہت ہی احسان اور مزیدار سی ریسپی ہے تو دیکھتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پر سب سے پہلے تین چمچ میں نے توکھم ملنگا لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اور پانی میں ہم اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیں گے یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور گرمیوں میں ہمیں اسے روزانہ یوز کرنا چاہیے یہ میدے جگر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے تو اب ہم اس کو سائٹ پر کر دیں گے یہاں پر میں نے کچھ گریب ادام لیے ہیں اور انہیں اب ہم بارک کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو کھوپرا ہے اس کو تو ہم قدو کشی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ان کو کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تقریباً دو کلو دودھ لیا ہے دودھ اب یہاں پر ہر قسم کا لے سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈبے والا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو کھلا ڈیری فارم کا بھی تو میں نے یہاں پر ڈیری فارم کا دودھ یوز کیا ہے تو اب یہاں پر ہم دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس میں میں نے پان سے چیدر الائچی بھی ایڈ کی ہے اور دو سو گرام میں نے اس میں چینی ایڈ کر دی ہے دو کلو دودھ میں ہم دو سو گرام چینی ایڈ کریں گے اور دو گلاس بھر کے میں اس میں پانی بھی ایڈ کر دوں گی اب اس کے بعد ہم اس کو بوائل آنے تک اچھی طرح سے پکائیں گے جب اس کو دو سے تین بوائل آ جائیں گے تو ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ناظرین دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہونے والے ہیں تو اس میں جو میں نے لائچی ایٹ کی تھی ان کو اب ہم نکال لیں گے اور چھان لیں گے اس کو تاکہ اس کا جو ٹیسٹ دودھ میں آنا تھا وہ آ چکا ہے بعد میں یہ موہ میں آتی ہیں تو ٹیسٹ خراب کر دیتی ہیں ریسپی کا تو ہم نے اس کو باہر نکال کے رکھ دیا ہے دودھ ہم نے چولے سے اتار لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور اس کو روم ٹمپریچر پر ہی چھوڑ دیں گے تو جناب دودھ تھنڈا ہو چکا ہے تو یہ میں نے تکھن ملنگا جو ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا میں اس میں ابھی ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس کو ایڈ پر ایڈ کروں گی اب بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو دودھ میں مکس کر لینا ہے بیٹر کے ساتھ یہ بہت ہی سانی سے مکس ہو جاتا ہے دودھ میں کافی ہے وہ میں سارے کا سارا دودھ میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو دودھ میں مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو بھی ملائی کو بیٹر کی مدد سے دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بیٹر کی مدد سے یہ بہت اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو جائے گا بلکل اور ملائی ایڈ کرنے سے دودھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا مزیدار اور یمی ہو جاتا ہے کہ آپ اس ریسیبی کو ایک بار جب گھر میں ٹرائی کریں گے تو یقیناً ساری عمر آپ اس ریسیبی کو بھول نہیں پائیں گے اور اب میں اس میں حضب ضرورت روح افضاء ایٹ کروں گی اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو اتنا ہی رہنے دے اگر آپ کو تھوڑا دار کلر پسند ہے تو اپنی ٹیس کے مطابق آپ اس میں روح افضاء ایٹ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں نے گریب ادام جو کارڈ کے رکھے ہیں ان کو بھی ایٹ کر دوں گے اور تھوڑے سے گریب ادام ہم بچا لیں گے تاکہ اینڈ پہ ہم گلاس پہ جب سرونگ کریں گے تو گارنیشن کرنے کے کام آئیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ شربت ہمارا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہو رہا ہے اور گاڑا گاڑا ملائی والا شربت ہے اب یہاں پر میں نے برف کے کچھ کیوبز لے کے رکھے ہوئے تھے ان کو اس میں ایٹ کر دوں گی اور تھنڈا تھار مزے دار کریم والا شربت بن کے ریڈی ہے مورم الحرام میں آپ اس شربت کو بنائیں اور چھوڑے چھوڑے پیارے پیارے بچوں میں تقسیم کریں بہت ہی مزے دار شربت پی کے بچے خوش ہو جائیں گے اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ مزے دار تھنڈی تھنڈی ریسپی کیسی لگی تو اب ہم گلاس میں سرونگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے تھنڈا تھار مزے دار شربت بن کے ریڈی ہے آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ میمانوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت ہی مزے دار بن کے ریڈی ہوتا ہے اور بلکل لو بجڈ میں بن کے ریڈی ہوتا ہے گلاس میں شربت ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر گریب ادام سے تھوڑی سی گارنیشنگ کر لیں گے اور اس طرح سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست پریزنٹیشن ہے اور بہت ہی مزے دار ریسپی ہے اور تھنڈا تھار ملائی والا شربت بن کے ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس میں جیلیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ